موسیقی ہیں اور اگر بلکل نیوزر ہیں تو میری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کیا کہتی اچھا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اچھا کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی وائس نہیں آتی تو بھائیوں آج آپ میری وائس سن رہے ہوں گے تو کچھ ایشیوز تھے وہ میں آپ کو آگیا کہ بتاؤں گا کہ میں کیوں ریکارڈنگ نہیں کر رہا تھا وائس کے ساتھ تو فیلال آج آپ کو میری مل گئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا فائل پر آنا ہے نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ون تھاؤزن ویٹ اور ون تھاؤزن ہائٹ اور ریزولیشن سیمٹی رکھنی ہے آج یوئی کلر اور بیک گرانڈ آپ کو وائٹ ہوگا اور آپ کریں گے کریٹ ٹھیک ہے تو آپ کا پیچ جہاں پہ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو ہوگا اس کو بند کر دیتے ہیں ایک کو اب آپ فائل پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اوپن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک بیک گرانڈ تھا لیتا ہوں اچھا تمام امیدیس میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ چاہے تو ڈاللوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک امیج اٹھالیا میں نے اور اس کو سمپل آپ نے کرنا ہے کہ اس کو کلک رکھتے ہوئے یہ جو آپشن ہے یہاں سے موف کا اس کو کلک دبا کے رکھیے گا لیفٹ اس کو اٹھا کے یہاں پہ پھیک دی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس پہ رائٹ کلک کر کے convert to smart object کر دیں چاہے نہ کریں آپ کی مرضی ہے پھر control t ضرور کیجئے گا تاکہ transform ہو اور shift alter کے ذریعے اس کو چھوٹا کر لیجئے گا ٹھیک اس کو یہاں رکھا آپ نے ٹھیک ہے تو اس اوپر رکھتے ہیں ایسے پھر آپ فائل پہ آتے ہیں آپ اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں سے دوسرا امیج لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہ بہت آسان سا میں آپ کو tutorial بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں رکھا اور اس کو یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے یہ آئے گا اس کو چھوٹا کر لیجئے گا ctrl t سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں ایسے اور اس کو یہاں رکھا تھوڑا سا بڑا کر لیا اس کو یہاں رکھا ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا کہ میں اس پہ کلک کر کے یہاں سے ماسک دے دوں گا ماسک دینے کے بعد یہاں سے لوں گا میں brush کلر آپ کا black select ہو ٹھیک ہے یہاں سے soft ہارٹ نے soft ہو اپنے مرضی کا brush کا size لے لیجئے گا اور اس کو rub کرنا start کیجئے گا اس دیکھ سکتا کہ میں یہاں سے rub کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی دوبارہ مختلف لے لیتے ہیں ہاں سے پھر file پہ آتے ہیں open اور اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم ایک butterfly اٹھا لیتے ہیں کیونکہ butterfly اٹھا لیے میں نے open کر رہا اور اچھا میں باقی من کر دیتا ہوں اس کو بھی من کر دیتا ہوں اس کو بھی من کر دیتا ہوں اس butterfly کو اٹھا کے drag کرتا ہوئے میں یہاں لے کے ہوں گا اور اس کو right click کر کے convert to smart object control t سے اس کو چھوٹا کروں گا اور اس کو بٹھاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اور انٹر ماریے گا یہاں پہ آگئی اس کو duplicate کیجئے گا ctrl j سے duplicate ہوتی ہے میری previous ویڈیو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں بٹھا دیا میں نے تھوڑا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے اچھا پھر دوبارہ اس کو من کر دیتا ہوں یہاں سے فائل پہ آتا ہوں اوپن اگین اور یہاں سے میں لیتا ہوں یہ اور یہاں سے بھی ایک butterfly لیتا ہوں یہ آپ نے selection tool لے رہا ہے لیسو tool اور یہ butterfly کو میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے move tool ctrl c copy اور یہاں ctrl v paste اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں ctrl t کے ذریعے چاہیے تو convert to smart object بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیضا میں convert to right click کر کے convert to smart object کر دیتا ہوں ctrl t ctrl t کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا update کروں اور اس کو بٹھا دوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں آپ نے بٹھا دیا اس کے بعد ایک اور butterfly لے لوں گا کیا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو selection منا کے move tool لی دے گا then control c copy کی دے گا اور control v paste control t سے چھوٹا اور اس کو رکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا best اب آپ کیا کریں گے فائل پائیں گے open open کرنے کے بعد سمپل یہاں سے لینے آپ نے سکس پین جی اس کو open کر لی جائے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کی لیے نا background remove کر کے یہاں پہ رکھی ہوں ٹھیک ہے جس سمپل آپ نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں یہاں آگیا ہے اس کو right click کر کے convert to smart object control t سے اس کا slide سوٹا کرنے آپ میں تھوڑا سا یہاں رکھنے اس کو اس کو ایسا رکھ دی جائے گا اب آپ کرنے کے اب main part اس کی duplicate کیجئے گا control جیسے چاہے اس کو drag کرتے ہو یہاں لے آگی گا اب control t کریں گے اور right click کر کے vertical کر دیں گے تو یہ نیچے کے سائٹ پہ جائے گا اس طریقے سے ٹھیک اس کو یہاں رکھا آپ نے اب آپ کریں گے اس لئے آپ کو select کرتے ہوئے mask اور یہاں سے لیں گے gradient tool اور یہاں سے لیں گے dial option مطلب ایک سائٹ black ہوگی ایک سائٹ transparent ہوگی shift دبا کے اس کو اوپر drag کریں گے تو یہ اس طریقے سے آئے گا اچھا ڈھوڑا سا یہاں پہ رکھے گا تھوڑا سا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے کافی best ہوگی ہے چاہے تو آپ brush tool لے کے white color جیدر لیجے گا brush کا size left curly bracket سے چھوٹا کیجے گا اس کو ایسے بھی پیچ سکتے ہیں تو یہ shade آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ٹھاک نیچے رکھ کے دیکھیں صحیح perfect ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا ایک کام اور ہے اس کو یہاں سے close کر دیں یہاں سے close کر دیں فائل اوپن اور 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 میں آسے لوں میں تین چیزیں ہیں water splashes اور میں کہا کروں گا کہ سب سے پہلے اٹھاؤں گا میں اس کو ٹھاکی ادھر رکھوں میں ضرور نہیں کہ میں تینوں یوز کروں میں ایک بھی یوز کر سکتا ہوں میری مرضی ٹھیک ہے میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی اچھا لگ رہا ہے اب میں دوسرے اٹھاتا ہوں یہ اٹھا کے دیکھتا ہوں کیسا لگ رہا ہے کہ اچھا لگ رہا ہی نہیں اگر اس کو ٹھاکی ہاں رکھا اور اس کو رکھ دیا میں نے نیچے ٹھیک ہے اور control ڈی سے سچو ٹھوٹا کرا اس کو رکھا میں اس کو ٹھاکے تھوڑے اوپر رکھتے ہیں اگر اب منز کو ٹھوٹا کریں کیسا لگتا تھوڑا سا ماس کر کے اس کو میں مٹاتا ہوں یہاں سے اگر اچھا لگے گا تھو ٹھیک ہے حضورین صورت نہیں آہ تھوڑا سا یہاں رکھا اس کو رکھا سا رکھا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا چھوٹا کر کے دیکھیں ہاں گروف ٹول لے لیجے گئے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کنٹر ٹی سے اس کو چھوٹا کر کے دیکھیں صحیح اچھا لگ رہے بات میں اس کو ڈا رہتا ہوں مجھے پسند نہیں آرہا مجھے ایسا اس ٹھیک لگ رہے ہیں اب ہم سیمپل اس پر ٹیکس لگ دیں گے ٹھیک ہے جو آپ کا پرفیم کا ٹیکس ہو اچھا اب ہم کیا کریں گے یہاں سے لیں گے ریکٹنگل اور یہاں سے وائٹ کلرہ لے لیں گے یہاں اکتام کریں گے یہاں سے فل کلر وائٹ لے لیں سٹروک بھلا سا بن کر دیں اور یہاں سے لیجے گا شیپ شیپ کیا کرے گا آٹومیٹک خودے کلیر بنا لے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے رکھا یہاں پہ اور بیٹر فلائز کو سائٹ میں کر دیں ایسے اور تھوڑا سا اس کو کر رہا ہے اب کیا کریں گے ہر ایکٹنگل پاکے اس کا فل کلر بلکل غائب کر دیجئے گا رائٹ کلک کر کے بلینڈنگ اپشن بلینڈنگ اپشن پہ آئینے کے بعد آپ نے یہاں سے لینا ہے سٹروک سٹروک لیا سٹروک لیا آوٹ سائٹ آوٹ سائٹ میں کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر دیا پانچ اور یہاں سے لے گیا سالٹ کلر وائٹ ٹھیک ہے اور اس کو کر دیا اوکے اب آپ اس پر ماسک لگائیں گے سیلیکشن ٹول لیں گے یہاں سے اس کو سلٹ کر لیں گے ایسے ٹھیک ہے اتنا ہی گیا اور اس کو کر دیں گے آلٹر بیک سپس سے غائب ایک چیز میں آپ کو بتاتے ہیں چلویں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے پہلے تو اس کو سلیکشن کو غائب کریں سب سے پہلے کلیر کھل دیجئے گا اور کنٹرول کلک کے ساتھ ان دونوں کو سلٹ کر لیجئے گا اور کنٹرول ای سے مرچ کر دیگا تو ایک ہو جائیں گے اب اس پہ ماسک لگائیں ان دونوں کو سلٹ کریں ایسے اور سلیکشن لگانے کے بعد آلٹر بیک سپس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں گیپ آجائے گا اب آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹیکسٹ تو ٹیکسٹ لکھتا ہے آسیم یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ لے لیا اور وائٹ کلر لے لوں گا چاکے دیکھیں اور فونٹ میں لے لیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں ایم او ان ٹی ٹیک ہے سامی بولڈ اس کو کر دیتا ہوں کریکٹر سارے ٹیپیٹل اور اس کے سپیس کر دیتا ہوں کم مائنس ٹونٹی پائر ٹیک ہے اس کے بعد کو چھوٹا کروں گا یہاں رکھوں گا ایسے اس کا رکھوں میں اچھا اب اس مجھے وائٹ ایریہ بڑھانا پڑے گا تو دوبارہ اتنا ایریہ سلٹ کر لیتا ہوں اور آلٹر بیک سپیس سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو بیسٹ ہو گیا جی ہے اب اس کو اٹھا کے تھوڑا سینٹرلائز کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی ٹیکس کی کوپی بنا لیتا ہوں اور اس کو نیچے رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں لکھتا ہوں دوسرا ٹیکس اس کا سائز بڑھا کر دیتا ہوں یہاں سے سینٹی ٹو کر دیا اور بڑھا کر سکتے ہیں کنٹرل ٹیگر کس کو بڑھا کر دیں اتنی دکت کیا ہے آرام سے بڑھا کر دیا اس کو یہاں سے ہی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کے ایک اور کاپی کر لی اور یہاں پہ دوسرا ٹیکس لکھ دیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے بہا رکھتے ہیں اوکی زبردست ٹھیک ہے جی یہ آپ کا تیار ہو گئی ایک عدد انسٹاگرام یا فیس بک کے لیے پوسٹ اور چاہے تو آپ نے جو ایک لیئر بند کرتے اس کو لیئر کھول لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ آ رہا ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے برا نہیں لگ رہا تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں تو تینک یو سو مچ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور آنے والے دنوں میں آپ بہت ہی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے والے ٹھیک ہے بھائی جب تک کے لیے بائے ٹھیک ہے بھائی